بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرمویس ایڈوکیشنل چینل کے معزز سامین آج ہم آپ کو زمین کے اسافی کنارے کے بارے میں بتائیں گے جہاں سب سے پہلے فجر کی آزان ہوتی ہے تو جڑے رہیں ویڈیو کے آخر تک اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں دنیا بھر میں چوبیس خیمٹ ایک گونچنے والی آزان ہے جو بندے کو نماز کے لیے پکارتی ہے اور ہر وقت کانوں میں رس گھولتی رہتی ہے ایک رپورٹ کی مطابق دنیا بھر میں ہر وقت گونچنے والی آواز آزان ہے ہر روز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے فجر کی آزان کا آغاز ہوتا ہے اور بیک وقت ہزاروں معززن اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر تک چلا جاتا ہے دیکھ گھنٹے کے بعد سماترہ کے دہات اور قصبات میں آزانیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر یہ سلسلہ ایک گھنٹے کے وارڈ دھاکا پہنچ جاتا ہے بنگلہ دیش میں آزان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ کلکتہ اور سری لنکا میں آزانیں ہونے لگتی ہیں دوسری جانب کلکتہ سے یہ سلسلہ ممبئی تک پہنچتا ہے اور پورے بہارت کی فضائے توحید اور رسالت کے اعلان سے گھنچتی ہے رپورٹ کے مطابق سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی آزان کا وقت ایک ہی ہے اس عرصے میں پاکستان میں فجر کی آزان گھنچتی ہے پاکستان میں سلسلہ شروع ہونے سے پہلے افغانستان اور مسکت میں آزانیں شروع ہو جاتی ہیں مسکت سے بغداد تک ایک گھنٹے کا فرق ہے پھر سعودی عرب یمن متحدہ عرب امراض کوئی اراق تک آزانیں گھنچتی رہتی ہیں جس کے بعد شمالی امریکہ لیبیا اور تیونس میں آزانیں شروع ہونے لگتی ہیں یوں فجر کی آزان جستہ آواز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے شروع ہوتا ہے ساہنوں گھنٹوں کا طبیل سفر تے کر کے بہر اوکیانوس تک پہنچنے سے پہلے مشرقی انڈونیشیا میں زہر کی آزان کا وقت ہو جاتا ہے اس طرح پر ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب سنکھوں معزن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ کر رہے ہو